اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا پرابلم پیش آ رہا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ میں نے دیکھے میرے لفظوں کا چنہا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہو سکتا واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن بارل اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ مسئلہ وہ خود ہینڈل نہیں کر پا رہا اور وہ مسئلہ ریکارنگ ہے مستقل پیش آ رہا ہے تو اس کے لیے اپنے والدین کو یہ پوری بات کھل کے تفصیل سے بتانا آسان ہو اور یہ اس وقت ہوگا جب والدین اپنے بچے سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کا ریلیشنشپ اس بات کو اعلاؤ کرتا ہوگا کہ بچہ اپنا مسئلہ ان کو بیان کر سکے بچے کی بھی لینگویج اس لیول پر ڈیولپ ہو چکی ہوگی کہ وہ اپروپرییٹ لفظوں کا انتخاب کر کے اپنا مسئلہ والدین کو بتائے اور میں یہ بات اس صورت میں کر رہا ہوں کہ بچے نے اپنے طور پر اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی اس سے نہیں ہوا یہ اس سچویشن اس کے لیے بہت ڈسٹربنگ بہت انیکسپیکٹڈ بہت چیلنجنگ تھی اور اس سچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا اس کے بس سے بہت یعنی بیانڈ اس کے پیسٹی تھا کہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرے اس کو تو نہیں آتا تھا ایک دم آؤٹ آف آس سڈن اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اپنا یہ جو کرب ہے اور اپنا جو مسئلہ ہے اور اپنی جو تکلیف ہے یہ اپنے والدین سے جا کے وہ شیئر کر سکے اور والدین کو چاہیے کہ اس پورے مسئلے کو بہت اتمنان کے ساتھ سنیں اور صرف سنیں نہیں بلکہ سننے کے دوران اپنے نون وربل ریسپونسز سے یہ ایک انوے کیجئے کہ آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں آپ اس کے مسئلے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ بہت پوری توجہ سے یہ بات سن رہے ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے آپ کو نون ججمنٹل ہونا چاہیے آپ جب وہ مسئلہ بیان ہونا شروع ہو تو جس بچے کے بارے میں وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اب آپ سن رہے ہیں اب آپ جذباتی ہو گئے آپ نے اس بچے کے بارے میں کچھ کہہ دیا آپ نے ٹیچر کے بارے میں کچھ کہہ دیا آپ نے کسی اور کے بارے میں کچھ کہہ دیا یہ جو آپ نے سخت سٹیٹمنٹ اور سخت اپینین وائل لسننگ ٹو دا پرابلم کی ہے یہ خود بھی ایک پرابلم اس سے آپ کو گریس کرنا ہے آپ نے بہت اوبجیکٹیولی اور بہت ایٹینٹیولی اور بہت مائنفولی اس کے مسئلے کو سننا ہے اسے انڈسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو اعلاؤ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے اور تم نے اچھا کیا کہ مجھے آکے بتایا اور مجھے خوشی ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تمہیں اگر کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ محسوس کرتے ہو تو مجھے آکے بتاتے ہو اب دیکھیں یہ اس وقت ہوگا جب ماں باپ آویلیبل ہوں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ آویلیبل ہی نہیں ہے اور اگر وہ آویلیبل ہیں ایک اور مسئلہ بھی ہے آویلیبل ہوئے ہیں لیکن وہ جلدی میں ہیں آویلیبل ہوئے ہیں لیکن وہ موبائل پہ بھی انگیجڈ ہیں اور بچے کی بھی بات سن رہے ہیں یعنی وہ پوری توجہ فلی اٹینٹیو نہیں ہے یا ان کے اندر اس وقت مطلب وہ اپنی باڈی لینگوڈ سے یہ شو کر رہے ہیں کہ بیٹا جلدی بتاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے بچہ بات کر رہا ہے درمیان میں کوئی فون آ گیا اگر بچہ اس نوعیت کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہے اور آپ درمیان میں ٹیلی فون بھی اٹینٹ کر رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں اگر آپ اس کی بات توجہ سے نہیں سن رہے ہیں تو آپ زیادتی کر رہے ہیں اگر ایک بچہ اپنا کوئی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہے اور آپ اس کو یہ کنوے کر رہے ہیں کہ میں جلدی میں ہوں جلدی بتاؤ گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار مطلب بیچین ہو رہے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں مطلب یہ ساری باتیں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں آپ کو چاہیے جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بچے کو انتہائی پرسنل کوئی ایکسپیرینس اپنا بتانا ہے تو یہ ساری کانورسیشن آئیڈیالی ون آن ون بیسس پہ ہونی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر بچہ دونوں پیرنٹس کی موجودگی میں اپنا مسئلہ بتانے میں کمفرٹیبل نہیں ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف مجھے اگر میں اکیلے میں سنوں گا تو شاید یہ مجھے زیادہ اتمنہ اور آسانی سے اپنا مسئلہ بتائے تو آپ کو اس کے لیے ون آن ون سیٹنگ اور ون آن ون اسپیس کیریٹ کرنی چاہیے آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس میں گھڑی نہ دیکھیں آپ موبائل نہ سنیں آپ بیچ میں کال اٹنڈ نہ کریں آپ بیچ میں واتس ایپ چیک نہ کریں اور آپ فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کر اس کی بات پوری سنیں اس کی بات کو کٹے نہیں اس کو انٹرپٹ نہ کریں اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوں تو آپ ایموشنل بھی نہ ہوں آپ ججمنٹل بھی نہ ہوں جن بچوں کی اور جن لوگوں کی وہ شکایت یا جن لوگوں کا مسئلہ بیان کر رہا ہے جن لوگوں نے اس بچے کو عذیت دی ہے ان بچوں کے بارے میں جب وہ کوئی بات بیان کر رہا ہے تو آپ کوئی ججمنٹل کومنٹ یا کوئی اپینین پاس نہ کیجئے نہ آپ اسکول کے بارے میں کچھ کہیے نہ ٹیچر کے بارے میں کچھ کہیے بچوں کے بارے میں کچھ کہیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سنیں اور بہت غور سے سنیں بہت سے مسائل بہت اچھی طرح سے سننے کے نتیجے میں جس کا مسئلہ ہے نا اس کو ایک ریلیف محسوس ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگے گا جیسے مسئلہ میرا کسی حد تک حل ہو گیا میرا مسئلہ کسی نے سن لیا میرے مسئلے کو پوری توجہ سے سنا گیا میرے مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی گئی اور نام اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوں تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم بھی تو یہ کروئے تھے تمہارے ساتھ بھی تو یہ مسئلہ آئے نا تم یہ کیوں کرتے ہو ابھی اس نے ایک بات بتانی شروع کی اور آپ نے اس کو ادھر ہی اس بات پر ٹوکنا شروع کر دیا کہ وہ ایسی جگہ پہ گیا کیوں یا ایسا ہوا کیوں اور اس نے یہ کام کیا کیوں اور اس کے ساتھ وہ فلاں کے ساتھ بیٹھا کیوں ارے بھائی آپ پہلے اس کا پورا مسئلہ سن لیجئے یہ ایک بہت اہم عمل ہے اس عمل کو معمولی نہیں سمجھئے گا کہ تحمل سے بیٹھ کے ون آن ون بیسس پہ اس کی پوری بات کو سننا جب وہ اپنی پوری بات سن لے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچے سے اظہار پسندیدگی اور اظہار محبت کرنا اس کی بات کو صحیح یا غلط کہنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے ایک بچہ بہت ڈسٹرپ تھا اموشنلی ڈسٹرپ تھا اس نے اپنی بات کہہ دی ہے آپ اس کا شکریہ بھی کیجئے آپ اس کو گھلے بھی لگائیے آپ اسے پیار بھی کیجئے اور آپ اس بات پہ شکریہ کیجئے کہ تو اچھا ہوا تم نے اپنی بات مجھے بتائی اور اب یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ اسے یہ میسج دیجئے کہ دیکھو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں میں بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں ہم اس پہ کچھ کام کرتے ہیں ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے اس مسئلے کو سالف کرنے کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے یہ اس کو ایک بہت بیسک لیول پر میسج دیجئے یعنی اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ اس پرابلم کا انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا نمبر ایک نمبر دو اس پرابلم کو سالف کرنے میں وہ اکیلا نہیں ہے اس کا پیرنٹ اس کے ساتھ ہے نمبر تھری اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ ہم بہت اچھی طرح سوچ کے آپ اس میں ڈسکس کر کے انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے پریشان نہ ہوں جب اس نے اپنی پرابلم پورے طور پر آپ کو بتا دی اور آپ نے اس کو گلے لگا لیا اس کو پیار کر دیا اس کا شکریہ کیا اور آپ نے اس کو یہ بات کہی کہ اس مسئلے کا انشاءاللہ کوئی حل ہم نکالنے کی کوشش کریں گے اور اس کا جو بھی مطلب ہم اس پہ اور ابھی بات کریں گے اچھا وہ آپ نے مجھ سے شیئر کر لیا یہ چیز اس کو فوری طور پر اس کی تکلیف کی شدت کو کم کرے گی اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرے گی اچھا اب اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے جو بچے کو مطلب یہ پوری بات تو بلکل ایک ابتدائی نوعیت کی کونورسیشن ہوئی نا کہ مطلب بلکل بنیادی بات ہو گئی اب ذرا سا میں چاہوں گا کہ میں پانچ مختلف سوالات ہیں آپ نوٹ بھی کیجئے وہ بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بچے سے آپ یہ پانچ سوالات شیئر کیجئے یعنی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی ہی نشست میں کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی ہی نشست میں کر لیں مطلب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اس پہ تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے لیکن اس میں سے کچھ سوالات پہلی نشست میں ہو سکتے ہیں کچھ سوالات دوسری نشست میں ہو سکتے ہیں اس کو لکھ کے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے جو پہلی نشست میں جو سوال اس میں جو پہلا سوال ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی پہلی نشست بہت مختصر ہے تو آپ اتمنان کے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے ایک دوسری نشست کا ٹائم نکالی ہے اور اگر آپ پہلی نشست میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو پہلی نشست میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے تو وہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا سوال آپ اس سے کریں گے کہ اس سوال یہ ہے کہ بھئی کیا ہوا تھا اور جب وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا تو آپ اس کے ساتھ پوچھیں گے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا اور پھر اس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ بھئی پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا اور پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا ہوگا مستقبل میں کیا ہوگا یعنی کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا پھر کیا ہوا اب کیا آپ کے خیال میں یعنی یہ جو سوال ہے یہ سوال آپ کو بہت کچھ بتائے گا مطلب یہ سوال کو اگر میں انگریزی میں کروں کہ what happened what happened before this then what happened what do you think would happen now and in future تو یہ جو بات ہے یہ اس کا ایک پورا perspective آپ کے سامنے آ جائے گا وہ اپنی بات کو کھل کے اپنی پوری بات بتائے گا اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس پوری situation نے اس کو اس کو کتنا influence کیا ہے اور وہ اس ساری situation کو کیسے دیکھ رہا ہے اور یہ اس کو میں پہلا سوال کہہ رہا ہوں دوسرا سوال کہ what did you do in reaction or in response مطلب آپ نے اس پوری صورتحال میں آپ نے کیا کیا اور جو کچھ آپ نے کیا کیا آپ اس پر مطمئن ہیں یہ جو پوری بات ہے یہ دوسرا سوال ہے کہ اچھا یہ سب ہوا اب اس میں آپ نے کیا کیا اور جو کچھ آپ نے کیا کہ آپ اس پر مطمئن ہیں یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو یہ سوال یہ جو دوسرا سوال ہے نا پہلا سوال آپ جب آپ پہلا سوال کر رہے ہیں کیا ہوا پھر کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا اب کیا ہوگا یہ سوال آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے رہا ہے کہ بچہ اس وقت اس پوری situation کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ پوری situation کی understanding آپ کی develop ہو رہی ہے جو دوسرا سوال ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اور اور بچے کو یہ مدد مل رہی ہے کہ وہ اپنے response کو review کرے یعنی میں نے جو کیا وہ میں نے کیا کیا اور جو کچھ میں نے کیا کیا میں اس پر مطمئن ہوں تو actually ہم indirectly اس سوال کو پیدا کر رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا یہ سوال ہم اس سے بول نہیں رہے لیکن یہ سوال خود بخود اس کا اس کے نتیجے میں یہ کہہ develop ہوگی اور جو تیسرا سوال ہے کہ بھئی اس نے یہ کام کیوں کیا ہو کا زیادتی کرنے والے بچے نے اب اس کی کیا description آپ کا بچہ دیتا ہے اس میں جو اچھا میں جیسے میں نے کہا کہ آپ counter نہیں کریں آپ کا بچہ کوئی بات کہہ رہا ہے آپ یہ وہ point نہیں ہے جس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں یہ وہ موقع نہیں ہے جس میں آپ اس کو اپنی کوئی judgment یا اپنا کوئی conclusion اس stage پہ دینے کی کوشش کریں یہ وہ موقع نہیں ہے ابھی تو آپ پوری situation کو سمجھ رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ بچے کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بھی اس پوری situation کو ذرا ٹھنڈے ذہن سے دیکھیں اور اس پہ اس پہ ذرا غور کریں اور اسی طرح آپ judgmentل نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ جو تیسرا سوال ہے نا کہ آپ کے خیال میں اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یعنی بچہ اس کے بارے میں سوچے گا بہت سے بچے ہو سکتا کہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور باز اوقات اس کا ایک ممکنہ جواب یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوئی ایسا جواب دے جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ جو زیادتی کرنے والا بچہ ہے وہ تو اس کی تو intention ہی ایسی ہے وہ تو چاہتا ہی ایسا ہے دیکھیں ویسٹ میں چونکہ یہ مسائل بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں اور خاص طور پر ابھی ایک اور جو سینیریو ہے میں وہ بھی وہ الگی بی ٹی کا جو سینیریو ہے نا اس میں چونکہ مطلب جنڈر ایک مزاق بن گیا ہے نا دنیا میں تو اب وہ بہت سے بچوں کے بہت سے مطلب اس طرح کی اب جنڈر آئیڈنٹیٹی کے بھی ایک نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو اب ان کو بہت سے ریزنز ہیں ان کو اپنے ایمیڈیٹ سوشل سرکل سے کوئی جیجمنٹ یا کوئی ایسی کومنٹ یا کوئی ایسا تنس سننے کا تو اب وہ اس پوری صورتحال کے اندر اس پوری situation کو بڑے سخت انداز سے handle کرنے کی کوشش کی گئی ہے مطلب اس کے لیے جو term use کی گئی ہے وہ bully اور bullying ہے اس کے لیے law بنایا گیا اس کے لیے vigilance بڑھائی گئی ہے لیکن انسانوں یعنی ہمارے تناظر میں اس کا جو علاج ہے وہ انسانوں کو اپنے نفس کے اوپر قابو پانے میں ان کی مدد دی جائے اور انسان کی فطرت میں جو خیر ہے اس کو nurture کیا جائے اور انسان کے شعور پر کام کیا جائے یہ یہ وہ کام ہے جو بہت یہ یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ principle direction ہے جو میں بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہے ابھی یہ جتنی بھی ہماری جدو جہد ہے اس کے اندر یہ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانے میں اس کی مدد دی جائے اس کی مدد کی جائے اس کی فطرت میں جو خیر ہے جو innate goodness ہے اس کو further nurture کیا جائے اس کے شعور کو اس طرح develop کیا جائے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک انداز سے دیکھ ہے تو یہ جو میں تین چیزیں کہہ رہا ہوں اس میں سے جو شروع کی دو چیزیں ہیں نا وہ ویسٹ کا جو model ہے bullying کو handle کرنے کا اس میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ innate goodness یہ اس پر کام نہیں ہوتا وہاں یہ عجیب سی چیز ہے اور نفس پر قابو پانے اور نفس کو سمجھنا اور نفس کا تس کیا یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے مطلب نفس نفس کو صرف follow کیا جاتا ہے اور جو society میں تمام انسانوں کا نفس تمام انسانوں کو جس بات پر آمادہ کر رہا ہے وہ ہی ٹھیک کام ہے مطلب یہ ان کا principle of standard ہے مطلب standard principle of principle of standard ہے آپ یوں سمجھ لیں یہ بالکل اس سے چیزیں سبتہ ہوتی ہیں کہ زیادہ تر انسانوں کا نفس انہیں کس بات کے لیے تیار کر رہا ہے تو یہ یہاں پر کھڑیں تو یہ جو میں تیسرا سوال کر رہا ہوں نا کہ اس نے یہ کیوں کیا ہوگا تو یہ سوال بھارال یہ یہ سوال میں ایک اور وجہ سے بھی کر رہا ہوں وہ ابھی آگے آپ کو پتہ لے چوتھا سوال اس سے کیجئے کہ اس situation میں آپ کیا فیل کر رہے تھے جب یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا آپ کیا فیل کر رہے تھے اور اب آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور یہ دو سوالات اس مطلب یہ چوتھا سوال ہے یعنی ہر سوال کے اندر چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں چوتھا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا فیل کر رہے تھے اور اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہیں بچے کو موقع دیجئے کہ وہ کھل کے یہ بات بتا سکے اور اس میں یہ بہت اہم سوال ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی فیلنگز کا اظہار آپ کے سامنے اب آپ دیکھیں آپ ون آن ون میٹنگ ہو رہی ہے آپ وہ انسان ہیں جس سے سب سے زیادہ وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے آپ نے ابھی پیار کیا ہے گلے لگایا ہے آپ نے شکریہ کہا ہے کہ بیٹا اچھا ہوا آپ نے اپنی بات مجھے بتائی آپ پورے انہیں مارک سے اٹینٹیولی اور مائنفولی اسے سن رہے ہیں اور اس پورے سینیریو میں اور آپ اس پوری کائنات میں وہ انسان ہیں جس سے وہ اپنا مسئلہ آسانی سے شیئر کر سکتا ہے اور آپ کو بھی اپنی بات بتاتے ہوگے میں کیا فیل کر رہا تھا اس کے پاس لفظ نہیں ہیں آنسو ہیں اس کے پاس لفظ نہیں ہیں ککس ہیں یا فسٹس ہیں مطلب وہ اپنی باڈی لینگویج سے تو بتا سکتا ہے لیکن وہ اپنی زبان سے الفاظ کے اندر اس کو بیان نہیں کر پا رہا تو میں کیسا محسوس کر رہا تھا یہ بات لفظوں میں بیان کرنا اس کو آپ کے سامنے بھی مشکل ہو رہی ہے مطلب کہ یعنی اس پورے سینیریو میں آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے آپ کو اپنے عصے کے کرنے کے کام سمجھ میں آئیں گے تو چوتھا جو یہ چوتھا سوال تھا اور ایک پانچمہ سوال ہے پانچمہ سوال یہ ہے how can you tell that person what you feel in this situation what were you feel what you were feeling in that situation یعنی آپ اور آپ اس انسان کو یہ بات کیسے بتائیں گے کہ آپ اس صورتحال میں کیا محسوس کر رہے تھے ٹھیک ہے اسی طرح پانچمہ سوال پانچمہ سوال کے دو حصے ہیں پانچمہ سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا آپ یہ کیسے بتائیں گے کہ آپ اس situation میں کیسے feel کر رہے تھے اور اس انسان کو جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا آپ اس سے اس عمل کی reasons کیسے پوچھیں گے یہ جو میں نے سوال کیا نا کہ آپ کے خیال میں وہ یہ عمل کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ بھی ایک implicit question اور بھی ہے کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہا تھا یہ سوال ہم نے اس سے کیا نہیں ہے اپنے بچے سے لیکن یہ سوال خود بخود یعنی دیکھئے بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی انسان سے directly کرتے ہیں لیکن بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جو ان سوالوں کے نتیجے میں ذہن جب چلتا ہے تو کچھ سوالات خود بخود اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ اُبھرتے ہیں سوالات یعنی اس کے جواب میں مطلب اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو واقعی یہ یہ بھی ایک بات ہے جو کی جا سکتی ہے تو یہ total پانچ سوالات ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچے سے کریں لیکن اس سے پہلے اس کو confidence میں لینا اس کے ساتھ ایک privacy اور ایک trust کا level اس کے اوپر اس کو اس کو بحال کرنا ضروری ہے اس کو پورا one on one ایک توجہ دینا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوالات اس کے ساتھ کیجئے اچھا اب یہاں پر یعنی اور اگلا کام کیا ہے دیکھئے ایک چیز اور بھی میں یہاں ایک ایک بات اور پھر کروں کہ اس وقت ایک problem یہ ہوا ہے خاص طور پر bullying کے case میں کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے اس کے والدین سے کیا غلطی ہوتی ہے اس کے والدین سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ بھی اتنا ہی پریشان ہوتے ہیں دیکھئے جب جب میں پریشان یعنی جس انسان کی گود میں اور جس انسان کی باہوں میں بچے نے secure feel کرنا ہے اس کی شکل دیکھ کے بچے بچہ اور زیادہ insecure اور vulnerable ہو گیا ہے مسئلہ سمجھ آیا یعنی آپ اس بچے کو دیکھیں نا کہ آپ مطلب آپ اپنی emotions پر قابو نہیں رکھ پائے آپ غصے میں آگئے یا آپ کے اندر ایک reaction پیدا ہوا اور بچہ یہ دیکھ رہا ہے مطلب اس پوری situation یعنی ہمیں اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے میں ایک جملہ اور بولوں بلکہ میں دو جملے دو hidden agendas اس پوری conversation کے اندر یا اس پوری counseling میں جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں دو hidden motives بھی نہیں دو hidden motives کہیں لکھ لیں اس کو بولیں گے نہیں آپ اپنے بچے کو لیکن یہ آپ میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس پر belief کرتے ہیں جو میں بھی آپ کو لکھوا ہوں گا پہلا پہلا یہ ہے کہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی کروں نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دوں کیا یہ کوئی اچھا agenda ہے کیا یہ worth pursuing ہے کیا اس کی capacity اپنے اندر develop ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی capacity میرے بچے میں develop ہو تو پھر مجھے یہ demonstrate کرنا ہوگا کہ وہ matters جن کو زیادہ feel نہیں کرنا چاہیے نا ان کو پوری توجہ سے میں نے سنا اور تم نے مجھے وہ بتایا اس کا میں نے شکریہ بھی کہا لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں بولا کہ اس بات کو زیادہ feel نہیں کرو لیکن میں نے demonstrate کیا کہ میں اس بات کو زیادہ feel نہیں کرو میری بات سمجھا ہے آپ کو میں نے کہا کہ میرے بچے کے ساتھ ایک زیادتی کا واقعہ پیش آیا اس کی class میں کسی نے اس کا ایک ایسا نام پوری class نے اس کا ایک نام رکھ دیا اس کو چھیڑنا شروع کر دیا اس کو اس کو بہت ایسے جملے کہے کچھ بھی کہا اور teacher اس میں cooperative نہیں ہے اس وقت problem یہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہم اس situation میں کیا کریں typical response bullying کے اندر جو parents کا ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے number one وہ بہت reaction میں آتے ہیں وہ بہت اس کے نتیجے میں اپنا جو یعنی وہ composed نہیں رہ پاتے وہ اپنا temper lose کرتے ہیں وہ emotional ہوتے ہیں وہ بہت یعنی ان کے بچے اپنے والدین کے چہروں پر یہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ تو بڑا تکلیف feel کرنے کا ہے اس میں تو feel کرنے کی ہو رہی ہے یہ تو مطلب یہ ignorable matter ہی نہیں آپ جتنے زیادہ sensitive ہیں اتنا ہی کسی کی بتمیزی کا منفی اثر زیادہ لیں گے نا یعنی یہ یہ دیکھنے کی بات ہے دوسری بات یہ کہ اس میں وہ بہت زیادہ اس بات پہ اور concern ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو report کر دیا ہے فلانے کو ہم نے school کو report کر دیا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہم نے teacher کو report کر دیا ہے وہ کیوں وہ کوئی action نہیں لے رہے یہ یہ بڑا typical جملہ ہے انہوں نے کوئی action نہیں لیا تو میں پوچھتا ہوں action لینے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ desired action بتائیں تو انہیں بھی نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ وہ action کیا کیا جائے بہت سے parents کو نہیں سمجھا رہا ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی دوسرے نے جو action لینا ہے ٹھیک ہے وہ suggest ضرور کریں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ اپنا شروع کر دیں کام اگر بالفرض آپ کے بچے کا مسئلہ ہے اگر جو باقی چھے stakeholders ہیں وہ کوئی action نہ لیں تو آپ کے بچے کا تو نقصان ہو جائے گا تو آپ کے پاس تو ایسا comprehensive plan ہونا چاہیے ideally آپ سب کو ان کے کرنے کے کام ضرور suggest کریں لیکن اگر کوئی بھی action نہیں لے رہا تو آپ کا اپنا plan اتنا comprehensive وہ کہ آپ اس damage کو اور اس پوری جو نقصانات ہیں اس کو روک سکیں اور آپ اپنے بچے کو اس situation سے بچا سکیں اس کے ممکنہ نقصان سے نکال سکیں اس سے باہر نکالنے میں آپ کے اپنے پاس بھی کوئی plan ہونا چاہیے تو پہلی بات جو میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچے کو کہہ تو نہیں رہے لیکن آپ کا ایک hidden agent آئی ہے کہ نہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کروں نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کو احساس مظلومیت سے باہر نکال لیا جائے اس وقت جتنا بھی اس issue پہ کام ہوا ہے وہ victim کو victim mindedness کا شکار نہ ہونے دینے یا اس کے شکار ہونے سے نکالنے میں معاون نہیں بنا یعنی یہ بڑی عجیف سی بات ہے مطلب وہاں victim اور abuser دونوں اتنے recognized ہو گئے ہیں کہ یہ victim ہے یہ abuser اس کے نتیجے میں وہ victim mindedness تو اور nurture کر رہی ہے اس کے انتے تو یعنی احساس مظلومیت victim mindedness سے میری مراد احساس مظلومیت ہے اس سے اسے نکالا جائے اس کو مطلب اچھا اب یہ یہ ہیں long term hidden objectives اس کو زیادہ سی بات ہے کہ ہم table پہ نہیں رکھتے لیکن ہم table پہ کچھ اور conversations رکھتے ہیں وہ ابھی آپ یہ سوچئے وہ چھ سات سال آٹھ سال کا نو دس سال کا بچہ ہے اور اس نے وہ ابھی hurt ہوا ہے وہ انجر وہ زخمی ہے مطلب وہ وہ تو ابھی آپ اس کی ساری situation کو سمجھیں گے اس کے ساتھ آپ اپنی conversation build up کریں گے اپنا relationship strengthen کریں گے آپ کی presence اور آپ کی باتشیت کی اس کو ضرورت ہے لیکن اس میں اگر آپ نے اس احتیاط کو نہیں کیا تو ہوگا یہ کہ اس اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ تو بہت سے parents اپنے بچوں اس کو کے ساتھ اس طرح conversation کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی sensitivity اس مسئلے پہ اور زیادہ بڑھ جاتی اور وہ مزید feel کرنے لگ جاتے ہیں اور مزید vulnerable ہو جاتے ہیں اور اب parents اور بچہ دونوں یہ feel کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی تو آپ تو احساس مظلومیت سے خود مطلب بجائے اس کے کہ اس کو نکالتے آپ تو اس کے اندر چلے گئے یہ یہ بھرحل ایک مشکل بات ہے سمجھنا لیکن اس point کو کم از کم غور کیجئے گا یہ پوری بات جو ہے اب ہم واپس آتے ہیں میں نے اب تک جو بات کی میں نے دو steps ابھی تک میں نے بتائے ہیں victim کے ساتھ کیا کام کیا جائے پہلا میں نے وہ آپ کا جو trust والا ایک محول بنانا ہے one on one جس میں وہ اپنی بات کہے اور اس میں کیا ایک انداز ہو وہ والی بات کی دوسری میں نے بات کی وہ پانچ سوالات اور اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے بتائی اور اس میں دو goals victim کے لیے ہیں اور ایک goal abuser کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ایک دو باتیں یہ بھی کی کچھ اس کے background میں کہ اس مسئلے کو ہمیں کس طرح مطلب اگر ہم اس کا ایک مستقل حل چاہتے ہیں تو ہمارا کیا اس میں approach ہونی چاہیے اچھا اب ہمیں کچھ چیزیں اور ہیں یہ تو جو conversation آپ نے بچے کے ساتھ کی ہے نا یہ تو short term basis پہ helpful ہوگی short term سے medium term basis پہ helpful ہوگی لیکن ایک long term basis پر بھی آپ نے اپنے بچوں کے اوپر کام کرنا بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اگر آپ کے بچوں کو ابھی تک کسی نے بہت زیادہ تنگ نہیں کیا ہے زیادتی نہیں کی ہے چھیڑخانی نہیں کی ہے اور اس طرح سے کسی نے hurt نہیں کیا ہے چلیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ نے اپنے بچوں کے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے بل فرض اگر ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا اس کو mistreat کرنے کی کوشش کرے تو وہ situation کے اندر اس پوری situation کے اندر وہ صحیح سے اس کو handle کر سکیں اور اس میں sustain کر سکیں ایک دم collapse نہ کر جائیں مطلب وہ اس کے اندر بہت اچھا ایک ان کا ایک بہت اچھا اس میں response ہو تو یہ capacity ان کے اندر develop کرنا یہ ایک کام ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ اس میں کچھ مشورے ہیں ان کو سمجھ لیجئے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے یعنی اگر میں ایک جملے میں کہوں نا کہ اب جو میرا تیسرا point ہے میں نے پہلا point جو تھا وہ آپ کے اور بچے کے conversation کا محول کیسا ہو اس کے اوپر بات کی تھی دوسرا جو point تھا اس میں پانٹ سوالوں میں بات کی اب تیسرا جو point ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کیسے بنیں کہ دوسرے کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی کرنا آسان نہ ہو اب میں اس پہ بات کرتا اور اپنے بچوں کو ایسا کیسے بنایا جائے کہ میرے بچے کے ساتھ کسی کے لیے زیادتی کرنا آسان کام نہ ہو تو میں نے اپنے بچے کی capacity build up کرنی ہے نا یہ میری بات سمجھا رہی ہے اس میں چند کرنے کے کام سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے emotional landscape کو review کرنا ہے کہ میرے لیے برا ماننا ناراض ہونا مشکل ہے یا آسان ہے یعنی میں ابھی بچے کی بات نہیں کر رہا آپ کی بات کر رہا ہوں یعنی امہ اور اببہ نے چار پانچ قسم کے لوگوں سے اس حوال کرنا ہے اپنے والدین سے یعنی آپ آپ ماں ہیں نا اپنے بچے کی آپ پانچ قسم کے لوگوں سے اس حوال کریں اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے سپاؤس سے اپنے دوستوں سے اور اپنی اولادوں سے پانچ قسم کے لوگ ہو گئے یعنی ٹھیک ہے امہ جان یعنی آپ نے یا آپ اببہ ہیں آپ نے اپنے بارے میں یہ پانچ قسم کے لوگوں سے یہ سوال کیجئے کہ برا ماننا ناراض ہونا کٹی کرنا بہت زیادہ فیل کر کے اپنے دل میں لے کے بیٹھ جانا یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت آسان ہے میں بہت زیادہ کرتا ہوں یا کتنا مطلب ون سے فائف تک کہاں ریٹ کرتے ہو ون کا مطلب ہے کہ بہت کم بہت مشکل بہت مشکل ہے آپ کے لیے یہ کام اور بہت کم ہے مطلب آپ آپ کے لیے برا ماننا ناراض ہونا کٹی کرنا مطلب بہت ریئرلی اور نہیں بہت آسان ہے اور بہت زیادہ ہے یہ فائف ہے آپ پہلے اپنے آپ کو چیک کیجئے اور اسی طرح آپ کے شوہر بھی اپنے آپ کو چیک کریں یہ سب سے پہلا کام دوسرا کام اور دیکھئے جب آپ یہ کام کریں گے اپنے اوپر تو ہی آپ practically اس کو demonstrate کریں گے اور تو ہی آپ اس کے بعد اور دوسری ایک اور بات کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ برا بانتے ہیں sensitive بہت ہیں یہ چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ برا ماننے اور sensitive ہونے کو justify کرتے ہیں مطلب over sensitive ہونے یعنی بات بات پہ بجھ جاتے ہیں feel کر جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں کٹی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ hurt بہت easily hurt ہو جاتے ہیں تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ easily hurt ہوتے ہیں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی justification بڑی strong رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ this is the right way to feel this is how I am bear with me I can't do anything about it you have to live with it مطلب یہ جو مطلب stance اختیار کر لیا ہے نا یہ مسئلہ ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے اس عمل کی توجہ اور اپنے اس عمل کے اوپر کوئی استدلال یا کوئی reasoning یا کوئی conviction اس نوعیت کی بھی رکھتا ہوں مطلب کم از کم میں یہ تو سمجھوں نا کہ بھئی بس ٹھیک ہے ایک انسان حساس ہوتا ہے لیکن اس کی حساسیت reasonable limits میں ہو اس کی حساسیت مطلب اتنی over حساس نہ ہو کہ وہ پھر مطلب زندگی میں جی نہ سکے سروائی بھی نہ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے اور جب آپ اس کو اپنے شہور میں بھی ٹھیک کر لیں گی نا تو پھر آپ ان principle پھر وہ principle centered conversations ہوں گی آپ کی بچوں کے ساتھ دیکھیں principle centered conversations اس وقت نہیں ہوتی جب کسی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے بچے کے ساتھ بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی مسئلہ کا کوئی دور دور تک نامو نشان نہیں ہے ویسے ہی ہم ایک discuss کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ ہمیں برا ماننا مطلب یا کسی کی بات کو feel کرنا اس کی کوئی reasonable limit بھی ہوگی اور اس کی کوئی unreasonable limit بھی ہوگی نا یا نہیں ہوگی اس کو discuss کریں یعنی کیا یعنی کسی کی کتنا زیادہ feel کروں اگر میں حد سے زیادہ feel کرتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے حد سے زیادہ برا مانتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کتنا کرنا یعنی اب اس یہ جو conversation ہو رہی ہے اس کو میں principle centered conversation کہتا ہوں تو اس پہ کام کیجئے یہ پہلا point ہے دوسرا point یعنی میں تیسری بات میں دوسرا point ہے پہلی بات وہ تھی atmosphere اور کیسی یہ دوسری وہ five questions کی تھی تیسری وہ والی ہے کہ ان کی capacity کیسے develop کریں کہ وہ آسانی سے زیادتی کا شکار نہ ہوں اس کے اندر پہلا point یہ ہے کہ اپنا اپنا نفسیاتی تجزیہ کیجئے اپنے emotional landscape کو ذرا سمجھئے کہ وہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ اگر مسئلہ ہے تو اس کو دیکھئے کہ وہ مسئلہ شعور کی سطح پر بھی ہے یا شعور میں تو نہیں ہے لیکن ویسے مزاج میں ہے تو اگر مزاج میں ہے اور شعور میں نہیں ہے تو بڑا اچھا ہے پھر مطلب آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے اور اگر شعور میں بھی ہے تو پہلے شعور کو ٹھیک کیجئے اب دوسرا point یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی کتنی respect کرتے اور آپ اپنے بچے کا confidence کتنا develop کر رہے ہیں اور اس کی self esteem کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ abuser کے ساتھ بھی ہے اور victim کے ساتھ ایک analysis یہ ہے کہ جب بچے بہت زیادہ stressed out ہو تو بھی وہ بہت unreasonable behave کرتے ہیں بہت مطلب temper loose کرتے ہیں اور بہت سی مطلب insensitive ہو جاتے ہیں دوسروں کے حوالے سے بس وہ چونکہ وہ بہت خود ہی اپنے stressed out ہوئے ہیں تو اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے یعنی abuser جو ہے یعنی جو بہت stress ہے وہ abuser کو abuse کی طرف لے کے جا رہا ہے اور victim کو بھی مزید مطلب متاثر کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت stress میں تو نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا confidence ان کی self esteem کیسی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کی respect کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کا بچہ اسے exam anxiety ہے یا اسے homework کا بہت stress ہے یا اسے کوئی presentations ملی ہوئی ہیں assignments ملی ہوئی ہیں بہت سارا وہ overload ہے بہت overloaded ہے مطلب اتنا کام ملا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس دو دن کا break ہے اور دو دن میں اتنے سارے کام کرنا ہے اس کے پر کام بہت ہے یا آپ بھی اس کو بہت tough time دے رہے ہیں آپ respectful نہیں ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ respectful ہیں یا نہیں ہے اس کو بہت critical ہی دیکھئے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے میں اس کی detail میں بھی نہیں جا رہا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو inner feelings ہیں اور اس کا جو confidence ہے اور اس کی جو self esteem ہے اس کو maintain کرنے اور اس کو develop کرنے میں آپ کا کیا حصہ ہے یہ بہت بنیادی بات ہے وہ بچہ جو اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا اور یا اہم تو سمجھتا ہے لیکن صحیح وجہ سے اہم نہیں سمجھتا غلط بنیاد پہ اہم سمجھتا ہے مطلب ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے یہ ایک problem ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو کسی غلط reason کی وجہ سے اہم سمجھتے ہیں یعنی وہ کسی غلط بات پہ اہم سمجھتے ہیں غلط وجہ سے اہم سمجھتے ہیں یہ بھی پرابلم ہے دونوں پرابلم تو اللہ ان دونوں پرابلم سے ہمیں بھی بچائے ہماری اولادوں کو بھی بچائے تو یہ اس پہ کام کیجئے confidence کے اوپر دیکھیں اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں ایک بچہ ہے جس کی ماں اور باپ بہت آسانی سے برا مانتے ہیں بہت over sensitive ہیں اور اس بچے کا confidence اور self esteem بھی develop نہیں ہوئی ہے اور یہ بہت stress میں بھی رہتا ہے تو زیادتی کا شکار ہونا اس کے لیے بہت آسان ہے یہ prone to abuse ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں بات واضح ہو رہی ہے یہ میری پوری بات اب تک جو میں نے کیا پریشان تو نہیں ہوگا یہ تیساری بات جو میں کر رہا ہوں تو یہ دوسری بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مستقبل میں یعنی ہمارے بچے کے ساتھ کسی بھی بندے کے لیے زیادتی کرنا آسان نہ ہو تو اس کے اوپر ہمیں پہلے یہ دو کام کرنا ہے اب تیسرے کام کی طرف چلتے ہوں تیسرا کام یہ ہے کہ تیسرے کام میں میں تین لفظ بول رہا ہوں feelings, problems, point of view آپ کے بچے کے لیے feelings, problems یا اس کا جو بھی point of view ہے ان تینوں کو express کرنا بہت اچھے انداز میں بہت آسان ہے convenient بھی ہے اور qualitative بھی ہے یعنی qualitative سے میرے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بات پراپر لفظوں کے چناؤں میں بڑی comfortably وہ اپنی پوری بات بیان کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی اس کو دشواری نہیں ہوتی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے بچے کے لیے اپنی feelings یا اپنی problem یا اپنا point of view لفظوں میں بیان کرنا اور لفظوں میں بیان کرنا آسان ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے تو وہ آپ کے ساتھ conversations کرے گا دیکھیں بچے دنیا کو برتنا اس وقت سیکھتے ہیں جب وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں دنیا کو اعتماد کے ساتھ برتنا انہیں اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جیسے اب یہ والی بات ہے اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھیں اپنی جو بھی feelings ہیں وہ بیان کر رہے ہیں جب انہوں نے اپنی feelings کو نامناسب انداز میں بیان کیا ہے تو ماں نے ٹوکا ماں نے کہا بیٹا یہ بات ایسے تو نہیں کرنی چاہیے تو مجھے آپ نے اپنی feelings تو بتا دی لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا feel کروں گا تو آپ نے اپنی feelings بیان کرنی ہے لیکن مجھے مجروح کیے بغیر if you are expressing your emotions and your expression is making me feel hurt مطلب this is not acceptable تو یہ بات کیسے پتا لے گی جب ماں اور بیٹا یا ماں اور بیٹی یا باپ اور بیٹا یا باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت comfortable اور بہت trust والے محول میں یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے یہ چیز آپ سے سیکھیں گے تو اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی feelings اپنا problem اور اپنا point of view share کرتے ہیں آسانی کے ساتھ اور پوری بات آپ کو بیان کرتے ہیں اور ان کے پاس اس کے لیے لفظ ہوتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی یہ ساری جب بیٹھ کے بہت ساری باتیں کریں گے تو آپ کو پتا لے گا کہ وہ اپنا مسئلہ یا اپنا point of view بتانا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس vocabulary اگر کم ہے تو وہ بھی آپ کی conversation میں generate ہوگی وہ آپ سے vocabulary بھی تو پک کرے گا انشاءاللہ تو یہ جو تیسرا point ہے اس کے اندر جو بات بنیادی ہے وہ ہے language کیا آپ کے بچے کی language پہ کام ہوا ہے اور یعنی اب language کیسے آئے گی اس کا سب سے پہلا source ہے آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ qualitative conversations اچھی زبان اچھے خیال اچھے انداز میں اچھی باتیں ہو رہی ہیں اچھے لفظوں میں اچھے انداز میں اچھے محول میں بہت ساری اچھی باتیں ہوتی رہتی ہیں اس کے نتیجے میں اس کی زبان خوبصورت ہو گئی ہے اس کا expression خوبصورت ہو گیا ہے الحمدللہ اسی طرح reading سے اس کا expression اچھا ہو گیا اسی طرح شاعری پڑھنے سے اس کا expression اچھا ہو گیا شاعری بہت اچھی چیز ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ language اس کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے بچے کے پاس language نہیں ہے تو وہ self defense نہیں کر سکتا language صرف communication کا tool نہیں ہے language self defense کا بھی tool language abuser کے لیے tool of abuse ہے language victim کے لیے tool of defense ہے تو language بڑی قیمتی چیز ہے بالکل واضح طور پر آپ مطلب تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنی feelings کیسے بتائے express ہی نہیں کر پا رہا مکہ چلانا اس کے لیے آسان ہے shout کرنا آسان ہے رونا آسان ہے لیکن بولنا مشکل تو بھئی یہ آپ کی گود میں بیٹھ کے سیکھے گا بولتے کیسے آپ کے ساتھ one on one basis پہ بیٹھ کے سیکھے گا بولتے کیسے جب اسے بولنے میں مشکل ہو رہی ہوگی نا اور آپ اس کا آدھا جملہ مکمل نہیں کریں گے بلکہ مسکرائیں گے سر ہلائیں گے اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیں گے تو جو آدھا جملہ اس سے نہیں بولا جا رہا نا وہ بول دے گا اور اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو جملہ میں اٹک رہا تھا نا میری امہ یا میرے اببہ کا جو ایموشنل کمفرٹ انہوں نے مجھے دیا ہے اس نے میرے ذہن میں جو ورڈ سپلائر اٹک گئی تھی نا وہ ایک دم نکل آئی مطلب میری ماں یہ بھی تو کر سکتی تھی وہ کہتی کہ مطلب وہ میرے آدھے جملے کو پورا کر دیتی اور آگے اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہو نا یہ کہہ کے چلی جاتی تو مطلب لیکن ایکشولی اس کو سنا گیا اتمنان سے سنا گیا پورا جملہ مطلب کوئی جلدی نہیں ہے اور اگر بچے نے آدھا جملہ بولا ہے تو بھی سزا نہیں دی کہ پورا جملہ کرو پہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم جو بولتے ہو جیسا بولتے ہو جتنا بولتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے میرے ذہن میں کہیں ہیڈن اوبجیکٹیف ضرور ہے کہ تمہاری لینگویج کو مجھے ایکسلنس کے لیول پہ پہنچانا ہے لیکن اس کی کوئی ارجنسی نہیں ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے بہت اتمنان تحمل ہو جائے گا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لینگویج بھی اچھی ہو جائے گی بس یہ میرے ویجن کے اندر موجود ہے کہ انشاءاللہ ہوگی میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں کبھی ہم شاعری پڑھتے ہیں کبھی کوئی چیز کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہوئی جائے کوئی بات نہیں اگر تمہیں اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا دشوار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے مجھے بھی پچیس سال کی عمر تک میرے لیے بھی دشوار تھا نا آپ بھی تو مطلب آپ بھی بارہ سال سے تو نہیں اپنی فیلنگز کو بڑی اچھے انداز سے ایکسپریس کر رہے تھے آپ کو بھی بہت بڑی عمر میں جا کے سیکھا ہے نا کہ فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں بچے کو پریشرائز نہیں کریں اور اس معاملے میں اس کی مدد کیجئے اور اس کی مدد کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کا اور اس کا کانورسیشن کا ایک اچھا ہو جس میں وہ اپنی فیلنگز بیان کر سکے خود آپ کو بھی وہ دیکھے کہ میری امی جب بہت کسی بات پر ڈسٹرب ہوتی ہے تو کتنے اچھے انداز میں یہ بیان کر دیتی ہیں کہ میں ڈسٹرب ہوں یعنی غصے میں آئے بغیر لفظوں کی مدد سے وہ اپنی ناراضگی ہمیں بتا دیتی ہیں ہمیں ہرٹ کیے بغیر ہمیں یہ بتا دیتی ہیں کہ وہ ہرٹ فیل کر رہی ہیں تو یہ بات وہ اپنی والدہ اور اپنے والد سے سیکھتا ہے تو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں جو میں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنا بچے کے ساتھ زیادتی کرنا دوسروں کے لئے آسان نہ ہو اس میں یہ تین چیزیں بنیادی